جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابو بکر سے سنا کہ ان نظرو الہ وجہ علیہ عبادتن کہ علی کے چہے کو دیکھنا عبادت ہے اہل سنت کی کتب حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس حدیث کا کوئی اور راوی نہیں ہے یہ بات سمجھنے والی ہے بند کمرے کی بات ہے تنہا انہوں نے سنی تھی اگر اندر قدورت ہوتی یا معزلہ ایمان میں کمزوریہ ہوتی یا معزلہ اہلِ بہت سے کوئی تد ہوتا تو تنہا سنی تھی چھٹ کر جاتی حضرت علی سے محبت کا دم پرنے والے کل شیعانِ علی کو خطاب کر رہا ہوں حضرت علی سے محبت کرنا نہ لو سنو یہ کون بتا رہا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے اگر شیعہ حضرات کی حدیث کی کتابوں میں یہ کسی اور طریق سے روایت آئی ہو تو آئی ہوگی مجھے معلوم نہیں مگر اہلِ سنت کی کتابِ حدیث میں اس کی رابی فقط حضرت امو المومنین آئشہ صدیقہ ہے بد کمرے میں ایک بات سن لی چھپا جاتی اتنی بڑی بات کیا ضرورت تھی آج ہم تک پہنچ گئی ساری امت کو بتا دیا ساری امت کو بتا دیا ارے اس سے برکر امانہ تو صدا جب چاہو گی اے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امانہ تو صداقہ پہ قربان جاؤں آپ کے جو سے اٹھنے والی خاک اور دیل پر قربان جاؤں یہ عالم ایمان کا بند کمرے میں بات سن لی والد سحسید امبو بکر قربان جان صدیق احبہ پر انہوں نے حضور سے سنا بھئی چھپ کر جاتے بات کو بھئی دبا دیتے بات سمجھ آ رہی ہے میری دبا دیتے گھوٹ بھر جاتے اور تو نہیں تھا کوئی سننے والا وہ اپنی سابزادی کو روایت کرتے ہیں وہ ساری امت کو بتا رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اور روایت کیسے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنی بابا سے سوال کیا سیدنا سبزادی کیا اے عسلمانوں سنو اہل بیت اور صحابہ کا تعلق کیا تھا تفرقہ سے نکل جاؤ جو کچھ ایک دوسرے کی مخالفت میں ملے وہ جناہ دینے کے قابل ہے یہ وضع حدیث کے فتنے کے زمانے میں اسلام کے دشمنوں میں جوچی نوایات گھر کر کتابوں میں داخل کی تھا کہ امت میں پھوٹ پڑے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا پوچھا ابباجان میں نے اکثر دیکھا ہے جب کبھی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ حضرت علی کو تکھتے رہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں میں نے آپ نے والد سے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے جب کبھی مجلس میں بیٹھے ہوں آپ ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے صحابہ کی مجلس جب ہوتی تھی نا آقا علیہ السلام کی نہیں صحابہ کی مجلس تو کئی صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ایک علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا بیٹی آئے شاہ آج تم کو راز بتا دوں اس لیے تک تا رہتا ہوں علی کے چہرے کو کہ میں نے کانوں سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے سنو باپ اور بیٹی کا مقالمہ ہے باپ اور بیٹی کا سوال و جواب ہے بند کمرے کی بات ہے ام المومنین نے ساری امت کو بتا دیا آپ کو سمجھ آئی بات کی ساری امت اور یہ جو حدیث اہلِ بیت ہے سیدہِ کائنات حضرتِ ساتبتِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدتِ نساءِ العالمین ہونا ساری کائنات کی عورتوں کا سردار ہونا سیدتِ نساءِ اہلِ الجنہ ہونا سب جنتی عورتوں کا سردار سب کی شہزادی ہونا سب کی ملکہ ہونا سب کی بادشاہ ہونا سب کی حکمران ہونا سب جنتی بی بیوں کا سردار ہونا یہ حدیث جو ہمارے ہاں کونسی ہاں ستہ کی کتابوں میں ہے اس حدیث کی راوی بھی صرف ام الممنین حضرتِ عائشہ صدیقہ ہے اندازہ کریں میں دلوں سے خرم نکالنا چاہتا ہوں دلوں سے قدورتہ نکالنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان جڑ جائیں میں فرقے تو نہیں مٹا سکتا مسلک تو نہیں مٹا سکتا نہ یہ میرا کام ہے نہ نہ میٹنگ ہے میں میں یہ کوشش کرتا ہوں جو ناممکن ہے ہر ایک کے اپنے دلائل مسلک اپنے طریقے کار ہے میں دلائی جگڑے نہیں کرتا صرف اتنا کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے قریب آجاؤ اتنا قریب آجاؤ تاکہ سب کا احترام اور سب کی محبت دلوں میں آجائے صرف ام الممنین عائشہ صدیقہ راوی ہیں اور وہ بھی بند کمرے کی بات ہے کوئی دوسرا شخص سننے والا نہ تھا چھپ کر جاتی نہ بتاتی وہ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل آگے کیا کیا بتاؤں وصال سے قبل سیدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزارہ بابا جان کو ملنے کے لیے آئیں حضور کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے بلایا بیٹی فاطمہ ادھر آ یہ کون بات سنا رہا ہے ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلایا اور کان میں ایک بات کہی حضرت فاطمہ تزارہ رونے لگ گئی پھر آقا نے بلایا اور دوبارہ کان میں ایک اور بات کہی تو فاطمہ ہسنے لگ گئی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا گھر میں ہیں ایک وہ ہے ایک سیدہ عالم ہے فاطمہ تزارہ ایک تازدار کائنات ہے چوتھ آدمی کوئی نہیں ہے دیکھا تو آپ نے پوچھا بعد میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سیدہ کائنات جن کے جورے بھی سرکت آج ہیں اور ہم تو جیتے پلتے بھی ان کے ٹکڑوں پر ہیں اور خدا کی قسم رب عظیم کی عزت کی قسم اور آقا تازدار کائنات کی کملی کی قسم ساری زندگی میری گزری میں جب جنت البقی میں جاتا ہوں سلام ارز کرنے جنت البقی میں قطع اہل بیت سیدہ کائنات کی قبر انور کے سامنے کھرے ہو کر ادھر ان کی قبر انور ہے ادھر حضرت اباس حضور کے چچا کی قبر انور ہے ادھر امام زین العابدین کی ہے امام حسن مجتبا کی ہے پھر امام زین العابدین کی ہے امام محمد الباقر کی ہے امام جعفر السادق کی ہے ایک حصے میں یہ کبور ہیں مبارک وہاں کھڑا ہوتا ہوں ادھر گنبد خضرہ نظر آتا ہے رب زلجلال کی عزت کی قسم میرا دل جانتا ہے یا میرا مولا جانتا ہے میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں سیدہ کائنات سے اور اہل بیت اتحار کے اماموں سے کہتا ہوں اپنے بابا سے کہہ دے کہ ہمارا کتہ آیا ہے اپنے بابا سے کہہ دے ہمارا ایک کتہ آیا ہے اس کو ہماری خاطر ٹکڑا دا انہیں میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتہ بن کے مانتا ہوں یہ عقیدہ اہل سنت ہے جس کا اس سے مختلف ہے وہ اصلا کر لے وہ خارجیت ہے تو کوئی چوتھا آدمی گھر پہ نہ تھا تو آپ نے پھر پوچھا بعد میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ پوچھا کیا بات تھی پہلی بات پہ آپ رو دیں دوسری بات پہ ہس دیں مسکرہ پڑی کیا بات تھی تو انہوں نے بتایا پہلی بار جب حضور نے مجھے بلایا بابا جان نے تو فرمایا کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں میرا وقت آ گیا ہے تو میں رو پڑی جب دوسری بار بلایا کان میں تو مجھ سے دو باتیں فرمائیں فرمایا تم خوش نہیں ہو کہ میری اہلِ بیعت میں سب سے پہلے تم آ کے ملو گی مجھ سے چھے ماہ بعد بھی سال ہو گیا بعض روایتوں میں اس سے بھی کم مرسا اور دوسری بات مجھے فرمائی فاطمہ کیا تو خوش نہیں ہے اس بات پر کہ تجھے ساری کائنات کی اور کل جندت کی بیبیوں کا سردار بنا دیا گیا اب یہ روایت سیدت و نساء العالمین اور سیدت و نساء اہل الجنہ کل کائنات کی بیبیوں کی سردار اب جب فرمایا کل کائنات کی بیبیوں کی سردار اور کل جنتی بیبیوں کی سردار اس میں خود حضرت عائشہ صدیقہ شامل ہیں یا نہیں جنت کی بیبیوں میں شامل ہیں یا نہیں بولیے خود شامل ہیں تو یہ حدیث سنا کر اپنی سردار کی بتا رہی ہیں خود بتا رہی ہیں کل جنتی بیبیوں کی سردار جب فاطمہ تو زہرہ کو چھہر آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئی گے نہیں اس میں جی آپ فرمائیں گے یہ کیسے ہو گیا بھئی کوئی بات عجوبے کی نہیں ہے آقا نے خود فرمایا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بتایا ہے اور ہو کیسے گیا وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں وہ زوجہ متحرہ ہیں یہ لخت جگر ہیں وہ زوجہ متحرہ ہیں یہ لخت جگر ہیں یہ بدات منی یہ حضور کی جان ہیں اور یہ حدیث کس نے بتایا ہاری امت کو منیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ قراربی صاحب آپ ام المومنین حضرت عائشہ کا نعرہ لگوائیں علامہ قراربی صاحب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ نعرہ لگوائیں یہ زندہ بات کہیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ